اس نے ہیدر ہاؤس کے گیٹ کے اندر لرستے پیروں سے قدم رکھا جہاں ابھی تک بھر کی کمکموں کی جھالریں لٹکی ہوئی تھی بڑے سے لون کے چاروں طرف ڈیکوریشن کی کرسیاں الٹی سیدھی پڑی تھی سرک روش پر جا بجا گلاب کے باسی پھول مسلے ہوئے پڑے تھے مشغان کو ان پتیوں پر اپنا گمان ہوا وہ اپنے ڈولتے وجود کو جیسے تیسے گھسیٹی ہوئی اندر لاؤنج تک پہنچی جہاں ایک افرہ تفری کا عالم تھا ارے مشغان کو بہت پسند ہے گلاب جامن یاد سے سامان میں رکھنا مشغان کو اپنی امی کی خوشی اور سرشاری سے ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی جو بیٹی کے سہاگن ہونے کے بے پائیاں مسررت اور اتمنان میں اپنی تمام بیماریوں کو بھولائی کام میں جتی ہوئی تھی انہیں کافی عرصے سے شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت تھی ارے یاد آیا انٹی مشغان کی چچہزاد بہن راہیلا کی آواز آئی مشغان کو ہم بات کرتے کرتے جو ہی اس کی نظر داخلی دروازے کی طرف پڑی یک دم زبان کے آگے بریک لگ گیا کورے دبکے کے کام کا دیدہ زیب سرخ اور روسی شرارہ پہنے وہ بلا شبہ مشغان ہی تھی جس کے چہرے پر کوئی انتہائی تکلیف دے کہانی رکم تھی صرف ایک ہی رات میں اجڑی اجڑی مشغان اس باگ کی مانت لگ رہی تھی جو ایک دن پہلے خوب سر سبز و پھول دار تھا لیکن دوسرے ہی دن ایسی زرد آندھی کی لپیٹ میں آ گیا جس نے اس باگ کو تہس نہس کر کے اجار اور ویران قبرستان میں تبدیل کر دیا تھا راہیلا کو ہونک بنا دیکھ کر روما اور عظمہ بیگم اس کی نگاہوں کی تاکوب میں نظریں دوڑانے لگی تو ان کا حال بھی راہیلا سے مختلف نہ ہوا ارے بھئی یہ تم لوگ سب اچانک خاموش کیوں ہو گئے میسیز حیدر حیرت سے بولی مشغان تم تم ایسے کیسے آ گئی سب سے پہلے عظمہ بھا بھی نہیں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے میسیز حیدر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا مشغان میسیز حیدر بجلی کی صورت سے پیچھے پلٹی اور دروازے کے فریم میں تصویر کی مانت ساکی تو سامت کھڑی مشغان کو دیکھا جو اس وقت ایسی بے جان اور خستہ حال تصویر لگ رہی تھی جس کے تمام رنگ اڑ چکے تھے مشغان ماں کی صورت دیکھ کر بکھری تو گئی تھی اور گولی کی تیزی سے ماں سے آ کر لپڑ گئے امی امی مشغان کی زبان اس لفظ سے آگے نہ بڑھ سکی آنسوں کا سیلاب بند توڑ کر تیزی سے آنکھوں کے رستے بہ رہا تھا تمام حاضرین پر جیسے سختہ ساتاری ہو گیا گویا کسی نے جادو کی چھڑی سے انہیں پتھر کا بت بنا دیا ہو عزمہ اور روما نے بڑی مشکل سے دونوں کو الہدہ کیا اور زبردستی پانی پلایا مشغان میری بچی کیا ہوا میسیس حیدر انتہائی بدحواسی کے عالم میں بولی تو مشغان نے چپ چاپ کو کاغذ میسیس حیدر کی طرف پڑھا دیا جسے انہوں نے بڑی بیتابی سے تھاما تھا چند ثانیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنی بچی کے نصیب کی اس سیاہی کو دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے سوفے پر دوسری جانب لڑک گئی امی مشغان بے تہاشت چلاتے ہوئے ماں کی طرف جھکی مگر ان کی رو تو قفص انسری سے پرواز کر چکی تھی بیچاری کو شادی کی اگلی صبح ہی طلاق ہو گئی نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی صبح اسے طلاق نامہ تھما کر اپنے گھر سے ہی باہر نکال دیا اب بھلا ایک رات کی بیاہی طلاق یافتہ کو کون پوچھے گا سویم کے دن خاندان اور محلے کی عورتیں جو بظاہر افسوس کرنے آئی تھی افسوس کرتے ہوئے پسے پردہ اس پر تنزو تمس کر کے تیر برسا رہی تھی ارے بہن تم نہیں جانتی آج کل کی لڑکیوں کو کتنی بے باک اور بے شرم ہو گئی ہیں کہ لڑکے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں ایک عورت نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے رائے زنی کی ہاں بہن کہتی تو تم ٹھیک ہو اب نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ لڑکے نے صبح صبح آئی ایک کونے میں آن صبح ہاتی مشگان مزید سن نہ سکی اور وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی امی اب کیوں چلی گئی مجھے ایسے لوگوں کے درمیان چھوڑ کر جو مجھے زہر میں بجھے الفاظ کے تیروں سے چھلنی کرتے رہیں گے روز میرے کردار کے بخیے ادھیڑیں گے میری ذات کی دھجیاں بکھی رہیں گے وہ بے تہاشا رنجو علم میں ڈوبی گریہ وزاری کر رہی تھی لیکن امی ایک طرح سے اچھا ہی ہوا آپ بھلا یہ کیسے سب کچھ دیکھ پاتی کہ آپ کی لادلی بیٹی کے کردار پر کس طرح سے کیچر اچھا لی جا رہی ہے وہ خود سے روتی بولتی چلی گئی من دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا مشگان نے سر اٹھا کر دیکھا کامران حیدر نڈھال نڈھال سا مزمہیل انداز میں اندر آ رہا تھا اچانک مشگان کے اندر نفرت کا لاوہ پھوٹ پڑا بھائیہ چلے جاؤ تم میری آنکھوں کے سامنے سے تمہیں دیکھ کر مجھے خود سے گھنانے لگی ہے کہ تم جیسے گھٹیا انسان کی میں بہن ہوں تم صرف نشا کے قاتل نہیں بلکہ تم تو سب کے قاتل ہو نشا کو برباد کرتے وقت تمہیں اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا بولو بھائیہ بولو مشگان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کامران ندامت سے چور انداز میں اس کے قریب دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا پلیز مشگان مجھے معاف کر دو آج میری وجہ سے تمہاری یہ حالت اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا آنکھیں شدت زب سے سور ہو رہی تھی ہم معافی مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں آپ معافی تو اس لڑکی سے مانگ یہ بھائیہ جسے جینے کی آرزو تھی جس کے خواب اور آرزویں اس کی زندگی تھے جن کا آپ نے انتہائی صفاقی سے خون کر دیا وہ بھلا اپنے خوابوں اور آرزووں کے بینا کیسے زندہ رہ سکتی تھی اور خودی موت کو گلے لگا بیٹھی جائیں بھائیہ پہلے اس سے معافی مانگئے مشگان زارو کتار وہے گئی کامران ندامت اور شرمندگی کے سمندر میں ڈود کر اُبر رہا تھا کافی در کمرے میں خاموشی چھائی رہی صرف مشگان کی دبی دبی سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں ماحول کو وحشتناک بنا رہی تھی مشگان مجھے تم سے ایک التجاہ کرنی ہے کامران اپنی تمام تر ہمتیں جمع کر کے دھیرے سے بولا وہ جو بات مشگان سے کہنے آیا تھا اسے کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی مشگان نے چونک کر اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کر اسے اس تفہامیہ نگاہوں سے دیکھا مشگان پلیز تم اس بات کا ذکر رومہ اور بھائیہ سے مت کرنا کامران نے اٹھا کٹھا کر جملہ مکمل کیا مشگان نے اسے انتہائی تاثر سے دیکھا جو اسے اس وقت خودغرضی کے اونچے مینار پر بیٹھا نظر آیا کامران مزید شرمندہ ہوا دیکھو مشگان اس طرح میرا ہی گھر نہیں بلکہ بھائیہ کا گھر بھی برباد ہو جائے گا عزمہ بھابی بھلا رومہ پر یہ ظلم ہوتا دیکھ سکیں گی کیا کامران اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا مشگان نے گہری سانس لے کر سر دیوار سے ٹکا دیا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بھائیہ میں تو برباد ہو ہی گئی ہوں اب اپنے دونوں بھائیوں کا گھر کیوں تباہ کر دوں نہیں میں بھائیہ کی طرح خودگرض نہیں ہو سکتی اور ویسے بھی صدیوں سے بہنیں ہی اپنے بھائیوں کی خوشوں پر قربان ہوتی آئی ہیں میں ان سے مختلف تو نہیں ہوں وہ دل میں سوچتی رہ گئی ٹھیک ہے بھائیہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی آپ بے فکر رہیں اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باتھروم میں گھوس گئے وہ اس وقت کامران حیدر کی شکل دیکھنے کی مزید حمد نہیں کر پا رہی تھی جس نے ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اس بیچاری کو موت کی گود میں جا کر پناہ لینا پڑی زندگی کا پئیہ کسی کے جانے سے رکتا نہیں یہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہتا ہے اور انسانوں کو اس پئیے کے ساتھ ہی قدم ملا کر چلنا پڑتا ہے میسیس حیدر کو گزرے ہوئے دو مہینے ہو چکے تھے مشگان کے دل کا زخم گتازہ تھا لیکن پھر بھی جینا تو ہر صورت میں تھا چاہے روح زخموں سے چلنی ہو اور دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں لیکن یہ سانسیں تو پھر بھی چلتی رہتی ہیں مشگان زندگی گزارنے کے لیے سانسیں تو لے رہی تھی لیکن وجود قبرستان ہو چکا تھا جہاں اس کی آرزویں اس کے ارمان دفن تھے اور کچھ نوزائدہ خواب بھی اس کھندر وجود کے کسی کونوں میں پڑے پڑے اپنی موت آپ مر چکے تھے پچھلے مہینے روما اور کامران بھی آسٹریلیا فلائے کر گئے تھے اب گھر میں صرف اور صرف عزمہ بیگم کا راج دانی تھا وہی گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھی مہران حیدر جو پہلے ہی سنجیدہ اور خوشک مزاج تھے مشگان کے ساتھ اس حادثے کے بعد انتہائی بد مزاج اور روکھے ہو گئے تھے دیگر لوگوں کی طرح انہیں بھی وہی قصوروار نظر آتی تھی مشگان نے کامران حیدر سے اپنی کہی ہوئی بات نبھانے اور کسی کو بھی اپنی تلاق کی وجہ نہیں بتائی تھی حالانکہ عزمہ بھابی اور روما پوچھ پوچھ کر تھک گئیں لیکن اس کی چپنا ٹوٹی جاتے سمیں روما اس سے سخ خفاؤ کر گئی تھی عزمہ بھابی نے بھی کافی ناک بھون چڑھائی تھی اور درپردہ ایسی باتیں سنائی تھی کہ وہ مارے شرم کے کٹس ہی گئی تھی عزمہ بیگم کو عزل سے ہی مشگان اور میسیس حیدر سے بیر تھا میسیس حیدر کا کانٹا تو صاف ہو گیا تھا لیکن مشگان کا روڑا ان کے پیروں میں آ گیا تھا جسے وہ اپنی ٹھوکر سے بہت دور پھینک دینا چاہتی تھی مشگان کو ان حادثات کے بعد ایسی چپ لگی تھی کہ لب الفاظ ادا کرنا جیسے بھول ہی گئے تھے مہران حیدر کے بزنس ٹور پر جرمنی چلے جانے کے بعد تو گویا عزمہ بیگم کو میدان صاف مل گیا تھا وہ باقاعدہ تانوں اور تشنی پر اتر آئی تھی مشگان کی رسوائیاں گھر سے باہر پہنچانے میں انہوں نے نمائی کردار ادا کیا تھا کچھ دن سے مشگان کی طبیعت نڈھال تھی تھی کم کھانے اور کم سونے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئے ایک دن یوں ہی اسے اپکائی آ گئی واشروم سے وہ مزمہل سی باہر نکلی تو کمرے میں موجود عزمہ بیگم نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا کہ مشگان ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کٹ سی گئی ہم ایک دن کی شادی کا سمر اوف الفاظ تھے یا نوکیل پتھر جو دھڑا دھڑ اس کے وجود پر گرے تھے بھابی انتہائی متعجب نگاہوں سے مشگان نے عزمہ بیگم کو دیکھا ایسی کونسی بات کہہ دی میں نے جو تمہاری آنکھیں باہر کو ابلائی ہیں عزمہ بیگم تنفر سے بولی بھابی پلیز مشگان کے صبر و زب کی دیواریں بری طرح سے ڈھائے گئیں وہ تیز آواز میں بولی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بھابی پلیز آپ میرا یقین کریں انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں کہتے کہتے اس کی آواز مت دھہم ہو گئے عزمہ بھابی اس تہزائیہ انداز میں زور سے کہکہ لگا کر ہسی ان کی آنکھوں کی چوبھن مشگان کو کسی نوکدار میخوں کی مانت لگی جو اس کی روح میں شگاف ڈال رہی تھی یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا مشگان بی بی تمہاری خاموشی تمہارے گناہ کا اطراف ہے اور شاید اسی گناہ کی وجہ سے آزر نے تمہیں شادی کی دوسری صبح تلاق دے دی اوف مشگان نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے عزمہ بھابی کے الفاظ اس کی سماعت کو ہی مفلوج کر گئے تھے ماما شمسہ مامی آئی ہیں اسی دم عبیر اندر داخل ہوئی مشگان بستر پر ڈہائی سی گئی اور عزمہ بیگم کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے عبیر کو مشگان کی دگرگوں حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا لیکن ماں کے ڈر سے وہ صرف دل میں دکھی ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی مجبوراں وہ بھی ماں کے پیچھے ہی چل پڑی مشگان کا پورا جسم ایسے کام پرہا تھا جیسے سخت سردی میں برف کا پگلا ہوا پانی اس کے وجود میں ڈال دیا گیا ہو صرف دو ماں کے اندر اندر میری زندگی کی کائیہ ہی پلٹ گئی پہلے یہ زندگی میرے لیے پھولوں کی طرح حسین اور مسہور کم تھی خواب کی طرح سہر انگیز اور رنگین تھی اب یہی زندگی یک لکھ خاردار کانٹوں جلتے سہراؤں اور اماوس کی رات کی مانت محض اندھیرہ کیوں بن گئی اے میرے مالک مجھے میرے اس تتاز سے زیادہ نہ آزمہ وگرنا میں جی نہ پاؤں گی میں مر جاؤں گی وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی گئی عظمہ بیگم نے مشگان کا ہر طرح سے ناتکہ بن کر رکھا تھا خاندان والے جو اس کی طلاق کا سن کر پہلے ہی اس سے پہلو تہی کرنے لگے دے مزید رہی سہی قصر بھابی نے اس کی برائیاں کر کر کے پوری کر دی کوئی بھی مشگان سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا عبیر اور رومیر کو اپنی پھکھوں سے ملنے کی قطن اجازت نہ دی مہران حیدر جرمنی سے واپس آئے تو عظمہ بیگم نے انہیں بھی مشگان کی طرف سے خوب متنفر کیا البتہ کامران حیدر کا کبھی کبھار فون آ جاتا وہ مشگان کے لئے کافی پریشان رہتا تھا لیکن رومہ بھی عظمہ بیگم کی پرتوہ تھی بھلا کامران کی مشگان پر توجہ کیسے برداشت کر دی اس نے کامران کی توجہ اپنی طرف مبزول کرانے کا انتظام کر لیا آج کل وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی کامران بہت خوش تھا اور رومہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خوب اچھی طرح اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا اس بار محرام حیدر بزنس ٹور پر فوراں ممالک گئے تو عظمہ بیگم مزید کھل کر سامنے آئیں مشگان ششدر رہ گئی کہ عظمہ بیگم نے کتنے عرصے سے اپنے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا اور اپنا مقروض چہرہ پوشیدہ کیا ہوا تھا اس دن تو وہ مارش شرم و خجالت کے زمین میں گڑ گئی جب وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی اور عظمہ بیگم نے ماتے پر تیوری چڑھا کر ناک سکیرتے ہوئے کہا مہران بیچارہ اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی خاک چھانتا پھر رہا ہے اور طلاق یافتہ بہن صاحبہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں نیوالہ مشگان کے حلق میں فس کر رہ گیا جسے اس نے پانی سے بمشکل نگلا اور کرسی دھکیل کر بھاپ کر اپنے کمرے میں چلی گئی وہ اتنی تیز ترار نہیں تھی کہ بھابی کو مو توڑ جواب دیتی میسیس حیدر نے ان خطوط پر اس کی پروریشی نہیں کی تھی انہوں نے تو اسے سبر و کنات کا درس دیا تھا اور وہ بھی جیسے سبر و زب کے پل سرات سے گزر رہی تھی اور ایک دن تو گویا حد ہی ہو گئے جب عظمہ بیگم نے اس کے کمرے میں آ کر کہا مشگان تم یہ کمرہ خالی کرو اور انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ میری پھپی دبائی سے آ رہی ہیں وہ یہیں رکیں گی شام تک تم یہ کمرہ چھوڑ دینا وہ آندھی کی طرح آئی اور توفان کی طرح واپس چلی گئے مشگان کی ذات کو مزید تنکہ تنکہ بکھیر کر مشگان بھچنکہ سی کھڑی رہ گئے پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یک دم غصے اور اشتہال کی تیز لہر عبد آئی وہ جو ایک عرصے سے چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی تھی اپنی یہ توہین اسے سخ گران گزری اس نے انتہائی تیش کے عالم میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے چند ایک ضرورت کی چیزیں لے کر وہ اس کمرے پر تین حرف بھیج کر باہر نکل آئی سامنے ہی اس ماں بیگم انتہائی کرو فر سے کھڑی ملازم کو ہدایات دے رہی تھی وہ تیز قدموں سے اٹھ کی طرف آئی بھابی آپ مجھے اس کمرے سے کیا نکالیں گی میں خود ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں آج سے میرا آپ سے اور آپ کے گھر سے کوئی ناتا نہیں اب اس گھر کا پانی بھی حرام ہے میرے لئے یہ کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی آنسو نے یکتم اس کی آنکھوں پر حملہ کیا لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی وہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی ورنہ آپ سب سے یہی کہیں گی کہ مشگان کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی مشگان عدب سے بات کرو اس ماں بیگم مشگان کی صاف گوئی پر اندر ہی اندر جز بز ہو کر اسے ڈپٹ کر بولی نواقف ہیں آپ وہ دل میں بولی پھر مزید کچھ کہے بینہ انیکسی کی طرف بڑھ گئی اس ماں بیگم نے فاتحانہ انداز میں اسے جاتے دیکھا انیکسی میں جاتے ہی وہ بلک بلک کر روئی آج کتنی تنہا رہ گئی تھی وہ کوئی اس کے آنسو بھی پہنچنے والا نہ تھا اس وقت مشگان خود ترسی کا شکار ہو گئی خود اپنی حالت پر اسے رحم آ رہا تھا جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اپنے آنسو پہنچ کر اپنے آپ کو تسلیہ دی اور تکیہ پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی مشگان نے اپنے پاس جمع شدہ رقم سے جو تقریباً پچیس ہزار کے قریب تھی اس سے کچھن کا سامان لیا اور انیکسی کے کونے پر چھوٹا سا کچھن بنا لیا جس دن اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھایا اس دن اسے بے حق تمانیت محسوس ہوئی اب وہ پوری تگو دو سے جوب کی تلاش میں سرگردان تھی گریجویشن کے بعد اس نے کئی ایک کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے انگلیش بھی روانی سے بول لیا کر دی تھی یہی دو چیزیں آج کل جوب کی ڈیمانڈ تھی اس کی بے تہاشا کوششوں سے ایک جگہ سے انٹرویو کی کال آئی گئی اسے وہ بہت اعتماد کے ساتھ انٹرویو دے کر آئی اور ٹھیک ایک ہفتے بعد اس کی کال آئی کہ اسے اپوائنٹمنٹ مل چکی ہے وہاں پر کہ اسے وہاں پوائنٹ کر لیا گیا ہے وہ بہت خوش تھی کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع مل گیا ہے میشگان نے سوچ لیا تھا کہ وہ زندگی کی سعوتیں اور مشکلات کا جو کاتیب تقدیر نے اس کی زندگی کی کتاب میں رکم کر دی تھی ان کا ساملا بزدلی سے نہیں حمد اور جرت کے ساتھ کرے گی وہ مطلوبہ جگہ ٹائم پر پہنچ گئے اسپر انٹرپرائز کا یہ آفیس انتہائی شاندار اور خوبصورت تھا رشید صاحب نے اسے تمام کام سمجھا دیا تھا ذہین تو وہ شروع سے ہی تھی فوراں کام کی نویت سمجھ گئی تمام سٹاف کوپریٹیو تھا سوائے لیلہ چودری کے جو اسپر کی پرسنل سیکریٹری تھی عجیب نکچڑی اور مکرور سی لڑکی اسے یہاں کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا لیکن اس کی ملاقات کمپنی کے مالک یعنی اسپر علی خان سے نہیں ہوئی تھی وہ آج کل بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے لیلہ کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا آتے جاتے تنس کے تیر پھینکنا اسے دیکھ کر نخوت سے مو پھیرنا اس کا معمول تھا مشگان اپنی جوب سے کافی حد تک مطمئن سے ہو گئے لیکن یہ اتمنان محض عارضی ثابت ہوا رشید صاحب نے ایک دن مشگان سے اچانک سوال کر ڈالا مس مشگان آپ طلاق یافتہ ہیں کی بورڈ پر تیزی سے چلتے ہاتھ یک دم یوں رکے جیسے تیز رفتار گاڑی اچانک امرجنسی بریک لگانے پر رکھتی ہے وہ سن سی بیٹھی رہی دراصل کل آپ نے چھٹی کر لی تھی تو میں نے آپ کے گھر فون کیا تھا آپ کی بھابی نے بتایا چالیس پہ انتالیس سال کی پکی عمر کے رشید صاحب جن کے سر پر موجود چند ایک بال بس رخصتی کے مراحل میں ہی تھے اپنے لہجے میں افسوس اور ہمدردی سموتے ہوئے بولے اف بھابی آپ مجھے چین سے نہیں جینے دیں گی وہ دکھ سے سوچے گئے کل صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر وہ ہر بڑھا کر بستر سے اٹھی تو اچانک اس کا پیر بری طرح رپٹ گیا اور پیر میں سخ موچ آئی جس کے قارن وہ کل کی چھٹی کر بیٹھی تھی فون کی سہولت اس کے پاس تھی نہیں کہ اطلاع کر دی تھی اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر رشید صاحب بولے مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی طلاق کا سن کر اتنی کم عمری میں اتنی کیوٹ سی ہیں آپ اس عمر میں اتنا بڑا دکھ بڑا ہی بدنصیب شخص تھا جس نے آپ جیسے ہیرے کو شادی کی اگلی صبح آئی رشید صاحب پلیز میرے ذاتی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں رشید صاحب کے کہے ہوئے جملوں سے وہ اندر ہی اندر بری طرح جھلس گئی تھی رشید صاحب اس کے چہرے پر برہمی کی لہریں دیکھ کر فی الحال تو کسک گئے اس کے بعد مشغان سے کوئی کام مزید ہو ہی نہ سکا